تو ارز کہنے کے جو ہے نا مقصد یہ ہے کہ جیسے ایک مثال دیتا ہوں نا کہ جب ہم جو زب شریف گوشت ہوتا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی گوشت ملتے ہیں اگر وہ کسی جگہ پر اویلیبل نہیں ہے تو اب یہ تو نہیں ہے نا کہ چونکہ ہمارے پاس حلال گوشت اویلیبل نہیں ہے تو اس لیے جا کر ہم کوشر والا گوشت کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے نہیں نہیں گوشت کے حوالے سے بار نہیں کر رہا گوشت کے علاوہ وہ دیری پروڈکٹ جو ہیں جو جیسے میں نے دودھ کا بتایا دہی بتایا جوسف ایون ان کے اوپر بھی کوشر سائن ہوتا ہے میں نے ارس کیا نا کہ جیسے دودھ جو ہے نا فر ایکزامپل دیکھیں نا پہلی بات یہ ہے کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آرہی کہ اس میں کوشر کیا ہوتا ہے لیکن جو دودھ ہے وہ تو جانور کا دودھ ہوگا نا یا بکری کا ہے یا گائے کا ہے یا بھینس کا ہے تو ظاہرہ وہ تو جائز اس میں کوئی اشکال ہی نہیں ہے تو اس میں مجھے نہیں سمجھاری کہ اس کی انگریڈنس کے اندر جو ہے نا وہ کوشر کونسی مطلب چیز ہے لیکن وہ پروڈکٹس کے جس کے اندر انزائم جو ہے نا وہ پائے جاتے ہیں کوشر کے اور اس میں جو جاتا ہے کہ انیمل انزائم جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے اب یہ ہے کہ جیسے میں نے ارس کیا نا کہ اب یہ ہے کہ وہ اگر تو اس پر کوشر کا سائن ہے تو اس کی وجہ کیا مطلب اس میں اس کی کیا علیت ہے مطلب جائے نا چونکہ جیسے دودھ میں تو کوشر کا سوال ہی پیدا نہیں ہے تو کوئی ہے مطلب کچھ ایسی انگریڈنیس ہوتی ہے دودھ کے اندر جس میں کوشر ہو یعنی انیملز پڑے گا لیکن سائن سب پر ہوتا ہے میں نے ابھی یہ چیک بھی کیا ہے اپنے آپ کے اس کے بعد کے دودھ پر ہے دعی پر ہے ایون بی 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 کا فارمولا جے پورڈر اس پر بھی کوشر کا سائن ہے اب یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ اس میں کوشر کا مطلب کیا ہے مطلب what does it mean کوشر مین کیا یعنی مطلب اگر دودھ کے اوپر جنہیں کوشر ہے تو اس کا مطلب کیا ہے یعنی اب وہ پھر وہی بادل نے کچھ سے آئی تینک کہ we both have to check نا کہ مطلب اگر دودھ کی جو ہے نا وہ ڈیری پروڈرکس کے اندر کوشر ہے تو اس کا مطلب کیا ہے چونکہ ظاہرہ جیسے کہ میں نے اڈسکین ہے کہ جو اینیمل انزائمز یا جو بھی انگریڈنس پاہ جاتے ہیں تو اس کا تو پتہ ہے کوشر کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ زبہ یہودی ہے لیکن وہ چیزیں ہیں کہ جس پر اینیملز کی کسی بھی قسم کی انگریڈنس کا تعلق ہی نہیں ہے تو وہاں پر کوشر سے کیا مراد ہے i think we have to check about it اب جیسے ہمارے جو یہودی فرنڈز ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپس میں وہ بھی یہ ایجسنکیز آتے ہیں یہ دعی کی چیزیں ہیں وہ لوگ نہیں تینکیتے جب تک وہ اس پر زائن نہیں دیکھتے وہ کہتے ہیں کوشر نہیں ہے تو یوگرٹ بھی کھاتے تو وہ جو جو نون کوشر یوگرٹ ہوتا ہے اس میں اور اس میں فرق کیا ہوتا ہے سوری نب آپ کی کال کٹ گئی ہے دیکھیں بات جو ہے نا وہ یہی ہے مادرت کی صدقہ آپ دوبارہ کال کر لیجئے آپ کی کال کٹ گئے تھیں آپ کا کارڈ وارہ ختم ہو گیا یہ کیا چکر ہے مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جیسے مطلب کوشر کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو یہ نا ہے کہ مطلب زبہ شریعہ یہ یہودی یعنی یہودی جو ہیں وہ اپنی جو دین اور مذہب کی رولز اور ریگولیشن اور لیمیٹیشنز ہیں اس کے مطابق اب وہ پروڈیٹس جو نون انیملز ہیں اس میں تو مطلب کوشر کا پھر وہی بات ہیں کہ مطلب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ دیفینیشن کونسی ہے کہ یہ جو کوشر اور نون کوشر اس میں فرق کیا ہوتا ہے کیا کوشر سے مراد یہ نہیں ہے کہ حلال گوشت جو جانور ہیں ان کے دودھ کو مطلب ایکزامپل جانا وہ کوشر کہتے ہیں اس کے مطلب جانا مجھے بھی دیکھنا پڑے گا انشاءاللہ آئی والچیک آلسو اور آپ بھی اگر اس کو مزید تھوڑا چیک کر لیں تو پھر انشاءاللہ جانا اور اگر کوئی اور مومن جانا وہ اس میں آ کر ہماری جمپ ان کر کے مدد کرنا چاہیں تو بھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تاکہ یہ اندادہ ہو سکے کہ بھئی کوشر اور نون کوشر میں فرق کیا ہوتا ہے کنٹرول روم کال لیجی گا پیس تو اب میں نے ارسکی ہے کہ یہ کوشر اور نون کوشر جانا اس کے مطلب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اینیمل جو وہ ہے اس کے علاوہ جانا کیا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ جی آگا جانا وآلیکم السلام صحیح صاحب کیسے مزاج ہیں جی بخاری صاحب کیا حال چاہ لیں آپ کے اللہ کا کرام احسان آپ کیسے ہیں جی اللہ کے شکر الحمدللہ آجی بزارش یہ ہے جی کہ آجی بزارش تو یہ ہے کہ وہ جس پہ یوڈی لگا ہوتا ہے سائن یہ یہودی لوگ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ایک اور چیز کا دودھ نہ آئے تو ان کو بھی اس چیز کی فکر ہوتی ہے لہٰذا جو مثال کے طور پر کوکیز بنتی ہیں ان میں ڈیری پروڈکٹ ہوتا ہے تو اس میں یوڈی لگتے ہیں مطلب اس کا یہ ہوا ہے کہ وہ جو حلال گوشت جانورہ ان کا دودھ رائٹ ہاں جی ہاں تو پھر وہی بات ہوگی نا مطلب اس میں کوئی زب کا جیسے دائے ہے فر ایکزامپل یا بھینس ہے تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کوشش رہ تو اس کا مطلب ہے یہ کہ ان جانوروں کا دودھ ہے ہاں جی وہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی مطلب اور کسی جانور کا اس میں دودھ مکس نہ ہو بہت اچھا لہذا اس پہ کے جو لگاتی ہیں تو وہ کوشش جو لگاتی ہیں یوڈی ہوتا ہے جس میں صرف ڈیری پروڈکٹ وغیرہ یوز ہوتا ہے تو وہ اس میں اور کسی چیز کا کا دودھ استعمال نہیں ہوتا صرف ڈیری ہوتا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے مطلب جائے نا وہ تو ظاہرہ جو بھی ڈیری پروڈکٹس ہیں وہ اگر اس پر کوشش لکھا دو تو کھانے میں کوئی اشکال نہیں مطلب استعمال کرنے میں مطلب ہے کہ وہ اس کے میٹ کے علاوہ جتنے بھی پروڈکٹ بنتی ہیں ان میں وہ لوگ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اور کوئی چیز مکس نہ ہو کہ وہ اس پر سائن لگا دیتے ہیں کہ یہ جو مثال کے طور پر ککی ہے اس میں جس قسم کا آئل یا چربی لگائی ہے وہ کسی قسم کی غیر حلال کی نہیں ہے سمجھے اس طرح سے انہوں نے تمام چیزیں اس کی ایک لسٹ ہے وہ لسٹ باقاعدہ وہ دی جاتی ہے عام مسلمان جو اس لسٹ کے حساب سے ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں مثال کے طور پر سابن ہے جی اس میں کونسی چربی لگی رہی ہے کسی قسم کی چیز اس طرح سے اور پروڈکٹ جتنے بھی سارے ہیں ان میں ملک ہے یا اس میں وہ کہنا جو آئل استعمال ہوا اس کے ساتھ انگریڈنس ہوتی ہیں کہ اس میں پینٹ آئل ہے اس میں فلان ہے اس میں یہ تمام چیزیں ہیں اس حساب سے اس کو کوشر کاؤنٹ کرتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی بات جو میں نے ارس کی تھی کہ جو نون اینیمل مطلب نون میٹ جو ہیں وہ جو بھی پروڈکٹس کے اندر کوشر استعمال ہوتا تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے جائز ہے لیکن یہ ہے کہ جہاں پر اینیملز یا ان کے گوشت کی بات ہو تو وہاں پر کوشر جائے نا وہ جائز نہیں ہے بلکل بلکل بہت بہت شکریہ بہاری ایک اور گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب آج کل پونے پونے آٹھ بجے نماز کا ٹائم ہوتا ہے اچھا تو اس میں یہ ہے کہ پندرہ منٹ میں جیسے آپ کے وہاں آپ پانچ بجے اگر شروع کرتے ہیں جی اگر یہ پاسیبل ہو سکے ساڑھے پانچ بجے ہمیں پندرہ منٹ میں سارا کچھ ختم کرنا ہوتا ہے میں انشاءاللہ اچھا رہے گا ساڑھے پانچ سے لے کر ساڑھے ساتھ تاک انشاءاللہ لازیز چونکہ اب ہمارے ہاں تو پونے آٹھ آٹھ بجے جا کے نماز ہوتی ہے تو اس لئے ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوتا مطلب نماز مغربین کا نا تو ہم بھاگ دور کرتے ہیں پندرہ منٹ سب کچھ کرتے ہیں نہیں نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ساڑھے پانچ کر دیں گے آگا جان تاکہ وہ تسلی کے ساتھ تاکہی بات نماز کے ساتھ پوری نماز پڑھیں آگا جان مہربانی ضرور بہت شکریہ جان تینکیو جزاکاللہ خدا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ملانا صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سسٹر میں ملانا صاحب لاس انڈلس سے بات کر رہی ہوں جی لیکن یہ جو آپ کوشش کیا بھی لائف بات کر رہے ہیں جی میرے حضبن جو آئے ہیں وہ یہاں 24 years سے رہا رہے ہیں جی ان کے دوست تھے یہودی جی اب میں ایک بات بتاؤں گی یہ کوشش یہ سالٹ کے پر بھی ان کا کوشش لکھا ہوتا ہے جی ان کی عورتیں جو کام کرتی ہیں نا فیکٹریز میں جی یہ آپ لائف بٹا رہے ہیں جی یہ لائف ہے سسٹر آپ کا جو نا پروگرام اس وقت آواز جو نا وہ لائف جا رہی ہے ٹی وی کے مائی گار اچھا تو یہ ہے کہ ان کی عورتیں جب ورک کرتی ہیں نا فیکٹریز وغیرہ میں جی یہ جن نجس ہوتا ہے نا عورتیں جو نجس ہو جاتی ہیں جی جی تو یہ ہے کہ یہ عورتوں کو ذران کام نہیں کرنے لیتے like you know پارک بھی کوشش ہوتا ہے اس میں تو کوئی انیمالز کی اس کا بات نہیں آتی مطلب یہ کہ وہ ایکسٹر آرڈینری جو نا وہ ٹرائی کرتے ہیں کہ یہ بالکل پیورلی ان کی رولز اور ریگولیشنز کے مطابق ہو رائیٹ جی 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 ہاں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کوئی مسئلہ تو آپ بتا رہے ہیں نا ٹھیک ہے کہ ان کے مطابق جیسے یہودی لوگ بلکہ 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 جب بتایا تھا میں ان سے پوچھتی تھی کہ سالٹ کیسے کوشر ہوگا ہاں تو اس کا مطلب یہ سمجھ گیا ہم آپ کی بات بہت بہت شکریہ کہ وہ مطلب اس کو بھی جنہ وہ کوشر جب کہتے ہیں جو اٹمین کے انہوں نے اس مراحل سے گزار کر کہ اس حالت میں بھی خاتون کو اجازت نہیں دی کہ وہاں پر کام کریں نا جی جی یہ بات ہے مطلبہ مسلمانوں کو بھی توفیق ہم مسلمانوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں خدا ہمیں توفیق اتا فرمائے سسٹر کے ہم جو ہے نا وہ اپنے اسلام پر عمل پیدا کریں وہ عمل پیرا ہوں اور یہ ہے کہ واقعا ہم کیا کریں وہ اللہ کرے کہ قیامت کے دن رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کی وجہ سے سر بلند ہو میں اتنا ہی مقصر کہا سکتا ہوں جی تو میں نے اس لئے کال کی میں نے کہا میں بتاؤں کہ سالٹ میں تو اس کا میت کا کوئی نہیں ہے جاتا کسی نے بہت شکریہ سسٹر خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جزاکاللہ بہت شکریہ جزاکاللہ خدا تو دیکھیں جی وہ میں نے ارس کیا تھا کہ یہ کوشر اور نان کوشر جو نان اینیمل پرڈکٹس ہیں اس کا مطلب فلسفہ کیا ہے تو طاہر بخاری صاحب نے بھی وضاعت فرما دی کہ یہ جو ڈیری پرڈکٹس ہوتی ہیں اس میں بھی وہ لوگ احتیاط کرتے ہیں اور اب کہتے ہیں نا کہ جو بات اچھی ہو اس کو قبول کرنا چاہیے انفورچنیٹلی میں اس کو کہوں یا کیا کہوں لیکن یہ ہے کہ واقعا جو یہودی قوم ہے وہ اس معاملے میں کہ حتی جو نان اینیمل پرڈکٹس ہوتی ہیں اس کو بھی کوشر بنانے کے لیے اس حتیٰ کے احتیاط کرتے ہیں مطلب بحیثیت مسلمان ہمیں اس بات کو ایڈمائر کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی اسی طرح سے جائنا وہ اپنے مذہب اور دین کی جو لیمیٹیشنز ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے فخر سے جائنا اس پر عمل کرنا چاہیے دعا کرنی چاہیے کہ خدا میں توفیق آپ کو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام مولانا میں یہ ریلی اور پروٹس کی بات سن رہی تھی تو مجھے خیال آیا جی کہ جو یہ پروٹس ہوتا ہے اگر وہ ویک ڈیز میں ہوں تو میرے خیال میں زیادہ اثر ہوگا کیونکہ اگر دیکن پہ پانچ ہزار لوگ بھی ہوئے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے اگر ویک ڈیز میں پچاس لوگ بھی ہوئے تو میرے خیال میں اثر زیادہ ہوگا آپ نے نصرت کی بات کری کہ اگر امام کو ویک ڈیز میں نصرت کی ضرورت ہوئی تو لوگ میرے خیال میں بات آپ کی صحیح ہے کہ ویک ڈیز میں جائنا اس کا اثر بشک بلکل زیادہ ہوگا چونکہ مقصد تو یہ ہی ہوتا ہے کہ دنیا کو پتا چلیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ظاہرہ پوری قوم کو کنونس کرنا اور دوسری بات یہ ہے کہ ویک ڈے ہو یا ویک انڈ ہو میڈیا جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ دی آر دی مین سورس کہ اگر اب میڈیا جو ہے نا وہ یہ چاہے تو وہ دنیا کے کسی کونے کھدرے میں بھی جناب جو چار لوگ بھی کھڑے ہو کر پروٹس کر رہے ہیں تو پوری دنیا تک پہنچا دیں اور اگر میڈیا نہ چاہے تو آپ جو ہے نا ویک ڈیز میں مینہٹن کے اندر کھڑے ہو کر مارچ کریں تو وہی پانچزار لوگ ہی آپ کو دیکھیں گے اس کے بعد جو ہے نا وہ نوبوڈی ویل نو کہ وٹ اس گوئنگ آن جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں نا لیبیا کے اندر جو ہے نا چھوٹی سی حرکت ہوتی ایک خاتون کے ساتھ ریپ ہو گیا سین این کے اوپر بیٹھ کر جناب جو ہے نا وہ ایک گھنٹا پورا آدھا گھنٹا جو ہے نا وہ خاتون بیٹھ کر اپنی قصے سٹوریاں سنا رہی تھی اور پوری دنیا میں جو ہے یقین ہے خوازین بیٹھی رو رہی ہوں گی اور بندے بیٹھ کر واہ واہ آئے یہ کر رہے ہوں گے اور بہرین کے اندر جو ہے نا اس سے بتر کتنوں کے ساتھ جو ہے نا یہی کچھ ہو رہا ہے لیکن کوئی بات نہیں کر رہا ہے کوئی بولنی رہا تو وہاں پر سعودی وہابیز جو ہیں اور یہ جو بہرین کے جو بادشاہی حکومت ہے وہ جو بدماشی کیے جا رہی ہے نو بوڈی نوز وہ تو ان کے نیبرز کو پتا ہے یا ان بچانوں کو خود بہرین والوں کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا رات کو تین بجے گز جاتے ہیں جا کر وہاں پر کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں نو بوڈی نوز تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اصل بات جو ہے نا ویک ڈے اور ویکنڈز کی اصل بات جو ہے نا یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے نا وہ کب اس طرح متوجہ ہوتا ہے تو اگر ہم اپنی کوششیوں کو جاری رکھیں تاکہ میڈیا کے ذریعے دیکھیں نا اب دو تین باتیں پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا اپنا نیشنل میڈیا ہے پروردگار کا کرم ہے اللہ کا شکر ہے یہ لطف ہے واقعا جتنا خدا کی بارگاہ میں سر جھکا کر سجدے میں رکھ کر شکر ادا کیجئے کم ہے کہ کم از کم ولایہ ٹی وی کی وجہ سے اب اتنا ضرور ہے کہ جو ہمارے پروٹرٹس یہ ہیں وہ ہماری قوم تک تو پورا نورت امریکہ میں اور پوری دنیا میں پہنچ رہے ہیں نا وائلہ پہلے تو مطلب یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہاں پر کیا ہوا یہاں پر کیا ہوا اب اگلے مرحلے میں ہمیں یہ کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے یہ متوجہ ہو جائے کہ بھائی یہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے ایک طرف تمہاری پالیسی ہے کہ پوری دنیا کو لے کر گھسے ہوئے وہاں پر جناب جائے نا کہ لیبیا کے اندر یہ ہو رہا ہے ہم اس کو وہ نہیں کرتے ہیں لیکن دوسری طرف تمہاری آنکھوں کے سامنے تو ٹوٹل میڈیا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں بلیک آٹ ہوا ہوئے نا تو یہ میں سمجھتا ہوں میں اس پر تھوڑا سا کام کرنا چاہیے وہی مطلب اگر لوگ جی امریکن لوگ بھی دیکھیں ویڈیوز میں جاب کے دوران تو شاید ہو سکتا ہے وہ لوگ بھی کچھ ہیلپ کر سکیں اس سے میں بول رہا ہوں لیکن پھر وہی بات ہے نا وہ لوگ بھی تو نہیں آئیں گے نا دکھانے والے نہیں آئیں گے تو دیکھنے والے اگر ہوں گے بھی تو کیا فائدہ ہوگا مسئلہ یہ بھی تو ہے نا مطلب ظاہر ہے یہاں پر کافی سارے محضورات ہیں لیکن یہ کہ آہستہ آہستہ خدا کرے کہ ہم نے اس کلچر کو بھی ڈیویلپ کرنا ہے ابھی تو اب یہ دیکھیں کہ وہ شہادت کا دن ہوتا ہے منگل کو تو مجلس ہو رہی ہوتی ہے ویکنڈ کے اوپر تو وہ تھوڑا ٹائم لگے گا نا ڈیویلپ کرنے میں دیکھیں میں آپ کو سسٹر نے ایک اور بات بتاتا ہوں آپ نے بہت اچھا پوائنٹ